السلام علیکم میرے پیارے دوستو تو جی کیسے ہیں آپ سر ویلکم ٹو مائی چینل میری پیٹ زو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ریبٹس نے جو ادھر مچا رکھا ہے ہماری جو میری پیٹ زو کے اندر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے میرے دو تین نقصان کر دی ہیں جو میں دوبارہ رینوویٹ کرنے والا ہوں تو دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے ہماری جو کھڑے کی چھت ہی نا اس میں اتنا سارا ہول کر دی ہے ان کو کہیں اور جگہ ملتی نہیں مٹی کھیڑنے کے لیے کیونکہ ہم نے نیچے سے بھی فرش کر دیا تھا اور باقی ہر چیز کو پکا کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھئی مٹی ہے تو اسی کوئی اکھاڑنے شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کو کیا بتا گئے یہ ان کے گھر کی چھاتا اگر اس کو یہ کھیڑ دیں گے تو پھر بھارش کا پانی اندر چلا جائے گا اور ریبٹس ہمارے بیمار ہو سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو میں نے اب فی الحال کے لیے اس کے اوپر نا یہ روڑے لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے نا کتنا سارا نا یہ خراب کر دی ہے یہاں سے لیکن یہاں سے ساری شہتیں انہوں نے خراب کر دی ہے تو شکر تو یہ ہے کہ نیچے نا ہم نے بانس ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے نیچے یہ نہیں جا سکتے تو یہ شکر کی بات ہے تو میں اب دوبارہ سے اس کو اس طرح ہی لگا دیتا ہوں تاکہ یہ دوبارہ سے اس کو کھیڑنا شروع نہ کر دیں اور دوسری چیز میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے آگلی ہمارے ایک پودے کو جانشن کر دی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا پودا تھا ہمارا انار کا تو یہ یہاں سے کھانا شروع کیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اوپر سے اس کے جڑی کھا لی ہے اور یہ اب بچارہ اس طرح سے لٹک گیا ہے جیسے کسی کو فانسی دی ہوتی ہے دوسری رسی کے ساتھ ہے تو دوستو اب اس کو نکالتے ہیں یہاں سے باہر پھینک دیتے ہیں یا پھر یہی پر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ کھا لیں اچھے طریقے سے اب اس کو کھا لیں بچارے کو نیچے سے کاٹی دی ہے تو اب اس کو نکال دیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں دوستو اب یہ ہرا تھا یہ دیکھیں ابھی ہرا تھا اس دفعہ اس نے شاخaroo نکال لینی تھی نہیں یہ دیکھیں یہ ہرا یا ابھی اس نے شاخی نکال لینی تھی لیکن انہوں نے اس کی پہلے شاخ نکال دی ہے تو اب میں اس کو یہیں پہ رکھ دیتا ہوں اور یہ میں نے اس کی صفائی کرنی تھی ہڑے کی تو میں نے یہاں سے انچائیں نکال دیوا اور اب میں دوبارہ لگا دوں گا اور میں راقتا ہوں اس طرح سے اس کو اوپر لگا دیتا ہوں طاکہ لہتا ہے ہے تو پھر یہ نا ان کو سردی نہ لگے تو اب اس کو اوپر اٹھ دیتے ہیں فیلحال کے لیے اور بعد میں لگائیں گے اور دوستوں میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی تھی جو کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ہم نے اپنی پھپو کو ریوٹ دی تھے نا یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ ہمارے پاس واپس آگئے کیونکہ وہ ان سے پریشان ہو گئے تھے ان کا بیک انہوں نے درخت کھا لیا نیچے سے اور وہ ٹوٹ گیا تھا وہ انہوں نے نئی نیم لگائی تھی اپنے گھر کے اندر تو وہ نہ پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ یار اسجد وہ بھی لے جاؤ اپنا وہ ہمارے پاس نہیں ٹھیک تو آپ کے پاس جگہ بنی ہے تو آپ خود ہی چھوڑ لیں تو اور خوشی کی بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہی میل ہیں اور ہمیں میل ریبٹس کی بہت زیادہ ضرورتی کیونکہ ہمارے پاس ساری تقریباً فیمیل ہیں اور جو ہمارا میل ہیں وہ ایک وہ بہت چھوٹا ہے اور اب ہمارے پاس تین میل ہو گئے ہیں اور باقی فیمیل ہو گئے ہیں اور اب جب یہ بچے دیں گی ہمارے پاس بارہ ٹوٹل بارہ ریبٹ ہیں تو بارہ میں سے تین میل گئے اور باقی بچی ہیں نو نو فیمیلز اب نو فیمیلز اگر دو دو یا چار چار بچے بھی دیں اب ہم تین کے اوے لگا لیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے کافی بچے بنتے ہیں ستائیس بچے بن گئے ہیں ٹونٹی سیون بیبیز تو ٹونٹی سیون اور یہ پہلے کے بارہ ملا کر کتنے ہوگئے انتالیس ریبٹ اور اب آگے 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 کہ وہ اسی طرح بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ سے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا سارا ریبٹ کے ہی سر پرنا ایسے فل ہو جائے گا تو کافی دوستوں سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ نے سیل کرنے لیکن یار دوستو ابھی میں نے سیل نہیں کرنے کیونکہ ابھی یہ خود ہی تھوڑے ہیں میرے پاس بارہ تو ہیں تو انشاءاللہ سے جب سیل کرنے ہوں گے تو میں میں منشن کر دوں گا تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں اپنے کبوتروں کی طرف کیونکہ ہمارے جو کبوتر تھے نا وہ ان کے بچے جو دیسی کبوتر تھے ان کے بچے اب کافی بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بالشال اور مکمل ہوئے ہیں یا وہ نہیں تو دوستو واو جی دوستو ماشاءاللہ سے اب یہ نا اپنے جو ماں باپ ہیں انہی کی طرح کے ہو گئے ہیں تقریبے یہ دیکھیں اب ان میں کوئی فرق نہیں نظر آرہا ایک وہ وہاں پر نکر میں ہے وہ جو ہماری وہ یہ والا ہاں یہ اور ایک ادھر اس سائیڈ پر بیٹھا یہ دیکھیں تو اب ان میں اور بڑے والے کبوتروں میں کوئی فرق نہیں رہا تو دوستو اب ماشاءاللہ سے یہ بڑے ہو گیا اور میں آپ کو تیسرا بچہ دکھانے جا رہا ہوں جو ہمارے لکے کبوتروں کا ہے اور وہ بڑا ہی پیارا ہے یار وہ نا اب سیم سیم اپنے باپ کے اوپر گیا اور اس کا باپ تو ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورتا ہے تو میں اب آپ کو وہ والا دکھانے جا رہا ہوں وہ جی دوستو اب نا اس سائیڈ پر بیٹھا یہ د پہلے یہ یہاں پر بیٹھا تھا اب یہ ادھر آگیا یہ دیکھیں پھر اپنی جگہ پر جانے کوشکر ہے یہ دیکھیں اس کی ابھی سیم پونچ بھی اوپر کی طرف ہے اور اس کے سر کے اوپر بھی نا وہ جو کلگی سے ہوتی ہے اس کی طرح یہ دیکھیں اس کا باپ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ سے اسی کی طرح اب یہ بنے گا تو دوستو ماشاءاللہ سے یہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا جب بڑا ہو گا تو سیم سیم اس کی کلگی اور پونچ جو ہے اوپر کی طرف اور ماشاءاللہ بڑا پی ماشاءاللہ سے بڑا ہے تو سیم اس کے پر بڑا ہی ہوتا ہے اور دوستو یہ دیکھیں ابھی ان کو سارا ڈالا اور یہ دیکھیں یہ سارا کھا گیا ہیں کچھ پیٹ بھر کر اپنا اندر چلیں گے ریسٹ کے لیے اور کچھ ابھی تک لگے ہوئے ہیں کیونکہ رات کافی لمبی ہوتی ہے سارتنیوں کی تو پھر یہ بچارے نہ بھوکی ہوتے ہیں تو میں نے ابھی صورتو صورتہ کچھ سارا ڈالا تھا تو ابھی اسی لیے پھر انہوں نے جلدی جلدی سارا نکلا دیا ہے دوستو آج کی وی میں آپ سے ملاقات کریں گے دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گیا دوستو اللہ حافظ